آپ کی کرانا کے لیے کچھ ٹپس اور ٹریکس کیسے اپنی گراہ کی بڑھائیں کیسے بزنس میں سفتہ پائیں آن لائن سامان کتنا بھی سستہ یا اچھا ملنے لگے پر گراہک اپنی روزمرہ کی ضرورت کا سامان کرانا سٹور سے ہی کھریتے ہیں چھوٹا سا گاؤں ہو یا پھر بڑا شہر کرانا سٹور آپ کو سب جگہ ملیں گے کیونکہ یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں آسانی سے مہیا کراتے ہیں کرانا سٹور لوگوں کے اتنے کام آتے ہیں ان سے پیسے کمانے کا اچھا افسر بھی ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ کی کس طرح سے آپ اپنے کرانا سٹور کو چلائیں کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے تاں کہ آپ زیادہ منافع کما سکیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں کرانا سٹور ہماری اپنی دکان جہاں ہماری روز مرہ کی ضرورت کے سمان ملتے ہیں کرانا سٹور شروع کرنے سے پہلے آپ کو دکان لاغت سمان اور کمائی کتنا کچھ سوچنا ہوتا ہے اور پھر ایک بار دکان کھل جائے تو گراہکی کیسے بڑھائیں زیادہ منافع کیسے کمائیں ہم یہاں آپ کو کچھ ایسے ٹپس دیں گے جس سے آپ کی دکان کی گراہکی اور منافع دونوں ہی بڑھ جائیں گے اگر آپ اپنا ایک نیا بزنس کرانے کا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے لائسنس ایک کرانا سٹور کھولنے کے لیے دو لائسنس چاہیے شاپ ایک لائسنس، فود لائسنس ایک نئے کرانا دکان کے لیے جگہ کا چناف کرتے وقت دھیان رکھیں کہ آپ کی دکان کا لوکیشن کوئی بھیڑ بھار والا ایریا ہونا چاہیے جیسے سبزی منڈی یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں لوگوں کو آنا جانا زیادہ ہو اور آپ کی دکان آسانی سے لوگوں کی نظر میں آسکے اور آپ لوکیشن کا چناف کرتے وقت دھیان رکھیں کہ کوئی دوسرا کرانا سٹور نہ ہو یا پھر اس جگہ پر کرانا سٹور میں بھکنے والے سمان کی بھکری زیادہ ہوتی ہو ایک نئے کرانا سٹور میں کیا کیا سمان رکھیں تاکہ زیادہ گراہک آئیں پہلے تو کرانا سمان جیسے آٹا دا چاول مسالے آ دی دوسرا کاسمیٹک آئٹم جیسے سابون تیل شیمپو آ دی ڈرائی فروٹس پرسنل آئٹم یہ سب سمان روز مرہ میں استعمال ہونے والے کچھ سمان ہیں جو آپ کو اپنی دکان میں رکھنے چاہیے اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے تھوڑا بہت انبھف ہونا ضروری ہے کہ کیسے اس بزنس کو آگے بڑھائیں کم سے کم چار سال اس کے لیے اپنی دکان شروع کرنے سے پہلے آپ کہیں کام کر کے تھوڑا انبھب لے سکتے ہیں آپ کو اپنے کرانا سٹور میں اچھی کوالٹی کے ساتھ سمان رکھنا چاہیے وہ بھی پوری صاف صفائی کے ساتھ اپنی کسٹمرز کو اچھی کوالٹی اور کم ریٹ پر سمان بیچیں اس سے اس سمان پر آپ کو پروفٹ بھلے ہی کم ہوگا لیکن آپ کے کسٹمرز بڑھیں گے کرانا سٹور میں ریٹ سیٹ کرنے کے لیے بازار کے ریٹ کی جانکاری رکھیں اور اس کے حساب سے اپنی دکان میں ریٹ کو بڑھائیں یا گھٹائیں ایک چھوٹی کرانا دکان چار سے پانچ لاکھ میں شروع ہو جائے گی اور ایک بڑی دکان کے لیے آپ کو دس لاکھ تک لگانا پڑ سکتا ہے آپ جتنا چاہیں اپنی دکان کا بستار کر سکتے ہیں اپنی دکان میں اتنا ہی سمان رکھیں جتنا کی ضرورت ہو زیادہ سمان نہ بھریں کیونکہ کرانا سمان زیادہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اور نقصان اٹھانا پڑے گا اپنی کرانا سٹور کے لیے سامان کو الگ لگ ہول سیلر یا ڈسٹریبوٹر سے خریدیں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ زیادہ دکان بند نہ رکھیں کیونکہ جتنا زیادہ سمیں تک آپ کی دکان کھلی رہے گی اتنا زیادہ چانس رہے گا کہ آپ کی دکان کی بکری ہو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور بزنس آئیڈیاز کے لیے کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کریں موسیقی